فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ و بعد گروب میں ایک سوال آیا ہوا ہے بچیوں کو کب پردہ کرنا چاہیے بچیوں پر پردہ کرنا کب واجب ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب ہے کہ بچیاں جب بالغ ہو جائیں تو انہیں پردہ کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُفِعَ القَلْمُ انثلاثَ عَنِ صَبِعِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِذَا وَعَنِ الْمَعْتُوحِ حَتَّى يَبْرَعَ کہ تین لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے یعنی تین لوگ مرفوع القلب ہیں مرفوع القلب ہیں بچہ جب تک کی بالغ نہ ہو جائے اور سونے والا جب تک کی بیدار نہ ہو جائے اور پاگل جب تک کی شفایاب نہ ہو جائے معلوم ہوا ان کے بعد یہ مرفوع القلب نہیں ہوتے ہیں یعنی بچہ جب بالغ ہو جائے تو مرفوع القلب نہیں ہوتا ہے سونے والا جب بیدار ہو جائے تو مرفوع القلب نہیں ہوتا ہے پاگل جب وہ شفایاب ہو جائے تو مرفوع القلب نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسی حالت میں ان لوگوں پر تمام واجبات شریعت کی ادائیگی کرنا ادائیگی جو ہے واجب ہو جاتی ہے اور تمام منحیات سے بچنا ان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے تو بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے کیونکہ یہ بھی واجباتیں شریعت میں سے ہیں اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ بلوغت کی علامت کیا ہے بچی کو کم بالغ مانا جائے گا تو بلوغت کی چار علامتیں ہیں جس میں سے تین علامتیں ایسی ہیں جس میں بچے اور بچیاں مشترک ہیں اور چوتھی علامت بچیوں کے ساتھ خاص ہے پہلی علامت احتلام کا ہونا اگر احتلام ہو جائے کسی بھی عمر میں احتلام کا ہونا شروع ہو جائے تو بچہ ہو یا بچی اسے بالغ مانا کی جائے گا اسی تین جو ہے شرمگاہ کے اردگرد جو ہے بال کا اگناہ ہے کسی بھی عمر میں شرمگاہ کے اردگرد بال اگ جائے تو ایسے بچے اور بچی کو بالغ مانا جائے گا تیسی علامت پندرہ سال کی عمر کا پہنچنا یعنی پہلی دو علامتیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں اور بچہ پندرہ یا بچی پندرہ سال کی ہو جائے تو اسے بالک مانا جائے گا اور چوتھی علامت جو عورتوں کے لئے خاص ہے وہ حیث کا آنا ہے ماہواری کا آنا کسی بھی عمر میں ماہواری آنی شروع ہو جائے تو اس وقت بچی کو بالک مانا جائے گا بہرحال ان چاروں علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اگر بچی کے اندر پائی جاتی ہے کسی بھی عمر میں پائی جاتی ہے تو اسے بالک مانا جائے گا اور اگر ان چار علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائے جاتی ہے لیکن وہ پندرہ سال کی ہو گئی ہے تو اسے بالگ مانا جائے گا اور جب بچی بالگ ہو جائے گی تو تمام حکام شریعت کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا اور انہی حکام شریعت میں سے ایک حکم شریعت جو ہے پردے کا کرنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوغت سے پہلے بچی یا بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی واجبات کی آدائیگی کی تعلیم و تربیت انہیں نہ کی جائے بلکہ ضروری ہے کہ بلوغت سے پہلے ہی بچوں کی تعلیم و تربیت کی جائے واجبات کی آدائیگی کی ان کے اندر عادت ڈالی جائے اور منع کردہ چیزوں سے بچنے کی ان کے اندر عادت ڈالی جائے عادت ڈالی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بسلاتیہم ابناؤں سبع سنین کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائے وضربوہم علیہ اوہم ابناؤں عش اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو اس کے ترک کرنے پہ نماز کی ترک کرنے پہ انہیں مارو وفر رکو بینہم فی المذاجے اور ان کے بستروں کو الگ کر دو تو اس حدیث کو امام ابداود نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے حدیث نمبر چار سو پنچانوے تو معلوم ہوا کہ بلوغت کے بعد گرچے واجبات شریعت ان کے بچے اور بچیوں پر واجب ہوتے ہیں لیکن بلوغت سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے واجبات کی آدائیگی کی عادت ان کے اندر ڈالنی چاہیے اور منع کردہ چیزوں سے بچنے کی انہیں تربیت کرنی چاہیے اور خاص طور سے بچی جب اس کے اندر نسوانی صفات کے ظہور کا نسوانی صفات کا ظہور شروع ہو جائے گرچہ وہ بلوغت کو نہ پہنچے تب ہی سے اسے پردے کی عادت ڈالنی چاہیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا بلغت الجاریت تو تس عنفہ یا عمرہ بچی جب نو سال کی ہو جائے تو اسے عورت مانا جائے گا منع بنی ہم یہ کہیں گے کہ بلوغت کے بعد بچی پر جو ہے پردے کا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے اور بلوغت سے پہلے اس کی عادت ڈلوانے کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اسے پردہ کروانا چاہیے اور خاص طور سے جب وہ نو سال کی عمرہ کو ہو جائے یعنی جب نسوانی صفات اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اسی صورت میں اس کو پردہ کرنے کا حکم دینا چاہیے اللہ ہم سب کو انہیں ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد